بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں محمد عاصف ورہاں ہمیں سمٹمز کرونا وائرس حال دو کہ ہم مختلف ویبسائرز پر مختلف سن ان سمٹمز پڑھ رہے ہیں اور دیکھ بھی سکتے ہیں اور بہت زیادہ سنے کرونا وائرس کے بارے میں لیکن آج کل جو لیٹس سن ان سمٹمز سامنے نظر آ رہے ہیں ریسرچ ہو رہی ہے اس پر تو اس کے مطابق جو سمٹمز ہیں کرونا کے جن میں سے ایک ہے ڈرائی کف ہیں اور فیور ہیں اور اس کے ساتھ سر ڈیسنیا ہے لیکن اب ریسرچ کہتے ہیں کہ ایڈیشنل سین ان سمٹمز بھی ہو سکتے ہیں بعض پیشنز میں مختلف ہو سکتے ہیں بعض پیشنز میں مختلف ہو سکتے ہیں تو کسی کو کف ہوگا کسی کو فیور ہوگا کسی کو کچھ بھی نہیں ہوگا سمٹم لس ہوں گے بعض پیشنز بعض پیشنز میں آج پر ڈویلپ ہو رہے ہیں جی ایٹی پروبلمز فار ایزامپل ڈائیریہ شروع ہو گیا کسی کو اور اس کے ساتھ اس طرح شروع شروع میں جیسے پیٹ میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے جس کا ہم کریمز کرتے ہیں وہ شروع ہو جاتے ہیں اور اس کے ساتھ سارا فیور بھی ہوتا ہے باز حقار لیکن باز پیشنٹ میں بلکل صرف کریمز ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ڈائیریہ ہوتا ہے مختلف قسم کے انٹیویارٹکسیا بھی استعمال کر لیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ڈائیری کے لیے بھی کچھ لے لیتے ہیں فار ایزامپل فلیجر وغیرے لے لیے وہ ٹھیک نہیں ہوتے تو ایٹس مینز کہ there is something going again wrong ڈرنے کی بات نہیں ہوتی کرونا میں ایک چیز جو کہ بہت ہی امپورٹن چیز ہے you have to control on your nerves if you control on your nerves your immunity will be boosted and again if your immunity is boosted then no worries automatically it will be covered ایک اور دو چیزیں ہیں جو کہ اس کے ساتھ ساتھ ہوتی ہیں اور ایک ہے سننے کی حص کم ہو جاتی اور ایک اور جو کہ مو کا ذائقہ بدل جاتے ہیں کسی کو feel نہیں ہوتا کہ میں کیا کر رہا ہوں ہوتا ہوں تو اس لئے ذائقہ میں فرق آجاتے ہیں تو یہ بھی additional symptoms ہوتے ہیں جو کہ بعض patients میں یہ نقصہ میں نظر آئے ہیں اب کرونا کی چون کی علاج ہے نہیں لیکن symptomatic treatment کرنے پڑتی ہے اس کے لئے کیسے symptomatic treatment فر ایجامپل کف سٹارٹ ہو گیا تو کف سیرپ لے لیا فیور سٹارٹ ہو گیا تو پر انڈال لے لیا تو اس کو ہم جاتے symptomatic treatment again جو کہ میں پھر بتا رہا ہوں اور بہت ہی important چیز ہے اور وہ یہ ہے کہ you have to control on your nerves stress کو آپ نے بہت ہی کم سے کم رکھنا ہے شروع شروع میں جب کرونا آیا تو کچھ چیزیں بہت ہی important پہ چلی گیا اور peak پہ چلی گیا فر ایجامپل کیا سلو بنز آگے کرونا سے ڈرنا نہیں ہے لڑنا ہے اب ہم کہتے ہیں کہ نہیں کرونا سے لڑنا بھی ہیں ڈرنا نہیں ہے اور اس کے ساتھ جینا بھی ہیں کیونکہ اب انشاءاللہ بہت انقریب آرے آئے گا انشاءاللہ کہ کرونا بالکل ہتم ہو جائے گا کب ہتم ہوگا جب immunity develop ہوگی immunity کب develop ہوگی جب ہم اپنی care کریں گے care کیسے کریں گے ہم نے اپنے نہ ہوئے کو ساتھ پکنا ہے اور پھر وہ چیزیں استفال کرنے پڑے جی جس سے immunity boost up ہو رہی ہو فر ایجامپل وائٹامن سی کیونکہ immunity کو boost up کرتی ہیں تو اس لئے کرونا سے ڈرنا نہیں ہے بس سٹریس کو کانٹرول کرنا ہے immunity خود بہت boost up ہو جائے گا انشاءاللہ والعزیز بہت جلد وقت آ رہا ہے کہ کرونا انشاءاللہ والعزیز ہتم ہوگا بس بھی بہت سالہ خلافیز